سیریا کی ایر بیس پر تابر توڑد مسائل سیریا پر اپنے پرانے رکھ پر لوٹتے ہوئے امریکہ نے قریب ساٹھ مسائل اتا کی پسلے چھ سال سے گرہید دکیمار چھیل رہے سیریا میں پسلے دنوں بشر الاسد کی سرکار پر اپنے ہی ناغریکوں کے خلاف رسائن ایک حملے کی خبریں آئیں تھیں اس میں بیس بچوں سمیں تقریباً سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی حالانکہ سیریای سرکار نے اس طرح کے کسی بھی حملے سے انکار کیا تھا روس کے پتن سرکار نے بھی سیریای سرکار کے سر میں سر ملایا تھا ٹرمپ سرکار کے ستہ میں آنے کے بعد سے امریکہ نے سیریا کے سمبند میں اپنی رونیتی بدلنے کا سنکیت دیا تھا لیکن رسائن ایک حملے کے بعد اس کو پھر سے اوباما طور کی رونیتی پر لوٹتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے سیریا یئر بیس پر حملے کو اسی کا نتیجہ مانا جا رہا ہے حالی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیریا کے راشتہ پتی بشر الاسد کی سرکار وہاں کی زمینی حقیقت ہے اس کے بعد قیاس لگائے جا رہے تھے کہ اصل سرکار کو ہٹانے کی رنیتی سے امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے لیکن رسائن ایک حملوں کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ اس گھٹنا نے ان کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مانا جا رہا ہے کہ سیریا پر نئے حملے ٹرمپ کے نئے رکھا ہی نتیجہ ہے اوباما کے دور میں امریکہ کو اسد سرکار کے خلاف لڑ رہے ودروینوں کے سمرتھک کے طور پر دیکھا جا رہا تھا منگلوار کو سیریا کے ادلے پرانت میں ہوئے حملے میں قریب سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی جن میں کئی محلائیں اور پچھے شامل ہیں اس کے علاوہ چار سو صدق لوگ خائل ہوئے تھے یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ اپنے ناغرکوں پر رسائن ایک حملے کے لیے استعمال کیے گئے ویمان سیریا ہی تھے یا سرکار کے صحیح ہوگی روس کے اب سیریا کی ائر بیس پر ہوئے امریکی حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کی اور سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ راشتہ پرین ڈونالڈ ٹرم کی آدیش کے بعد سیریا پر مسائلیں داکھی گئی ہیں سین ادھکاریوں نے بتایا کہ سیریا کے ہوائی ٹھکانوں پر ٹوم ہاؤک مسائل داکھی گئی یہ پہلی بار ہے جب وائٹ ہاؤس نے سیریا سرکشہ بلوں کے خلاف کاروائی کا آدیش دیا ہے روس سیریا کو لے کر نرم رہا ہے ایسے میں سیریا پر امریکہ کے اس حملے کے بعد سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ کیا دنیا نئی جنگ کی اور پڑ رہی ہے کیا یہ تیسرے وشوید کی آہٹ ہے پالفی دنس تک اپن